بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب ناظرین عمران خان کے مقدمات میں جو ابھی مکمل تفصیل ابھی آئی ہے جو چل رہے ہیں وہ کون کون سے مقدمات میں اور ان کی کیا نتیجہ نکل رہے ہیں کس کس جج کے پاس گئے اور آج ملاقات کس کس سیاٹک جیل میں کمپنی کے ظلم و ستم کا شکار کرکٹ بھی بن چکی اور یہ پہلے لوگوں سے ان سے سیاسی پیار چھین چکے اب ان کی دوسری محبت کرکٹ بھی لے گئی کرکٹ کی کمپین اپنی ذاتی انا کے لیے جو انہوں نے عمران خان کو مائنس کیا اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکل رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے نگران سیٹ اپ کو بھی ابھی کتنا عرصہ چلائیں گے الیکشن کو کس طرح ملتوی کریں گے بلوچستان موڈل یا مصر موڈل منصوبہ گیا ہے یہ تفصیلات آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے اس پہ پوری ویڈیو کو اپنے غور سے سمجھنا ہے تحریک انصاف کا مستقبل روشن ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جس جماعت کے چونہ سالہ ارسلان سے لے کے دس سالہ آکاش تک قربانیاں دیں ایسی جماعت ختم کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور یہ کمپنی جان جو کی ہے لیکن عمران خان کے کیسے سے شروع کرتا ہوں جھوٹے مقدمات آپ کو پتا ہے عمران خان پر نو مئی کے چھے درخواستے زمانت تھی ایک بشرا بی بی کی تھی لوگ ابھی یہاں سوال پوچھیں گے کہ نو مئی کے واقعات سے بشرا بی بی کا کیا تعلق انہیں کس وجہ سے شاملے تفتیش کرنے کا حکم دیا گیا ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی کی خبر بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو ملنے ہیں اٹک جیل میں جو لیگل ٹیم ہیں اور فیملی جا رہی ہیں پاور آف اٹرنی اور دیگر کئی اور کیسے سے ان کی ہدایات ہیں اور کچھ درخواستے میں عمران خان کی لگی ہیں دہشتگردی کی جو عدالت تھی اس میں تین زمانتیں انہوں نے خارج کی وہی معاملہ وہی سلسلہ جو پچھلے دس کیسے میں آپ کو پتہ ہے عمران خان کی زمانت منسو کی گئی اور ہونا تو ہی چاہیے تھے عمران خان کو ریلیف ملنی چاہیے تھی اس حوالے سے جو فیصلہ ہے موطلی کا فیصلہ اسے بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح جاج عامر فاروق نے لٹکایا ہوا ہے کل سے ان کے کمپنی کے جو پالتو لفافے ہیں وہ بھی صدر کے آرٹیکل فورٹی فائف پر بھی چیخیں ماریں کہ ماف کرنے والا معاملہ اور میں دیکھ رہا تھا شیخ مجید کی ایک کتاب بڑی زبرداستی لیکن مجھے وہ ظلم کے ہی نظر نہیں آیا جو جس طرح عمران خان پر اب ہو رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کیس موطل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس دوسرے کیسز میں زمانتیں منصوب کر رہے ہیں آپ دیکھیں اٹک جیل میں جن قیدیوں نے عمران خان کے لیے نعرے لگائے نوے کے قریب قیدی انہیں بھی اٹھا کے منتقل کیا اب ان پر صدر تشدد بھی ہوگا یہ معاملہ ایسا ہے نگران وزیراعظم آتا گیا پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا حسان یازی گرفتاری ہوئی پھر فوجی دالتوں کے معاملے سے جو منصوب ہے وہ بھی سامنے آ گیا یہ نگران حکومت کو لائے بڑے سوچ سمجھ گئے ہیں اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ نہ ہو گئی دنیا کے ان تمام ممالک میں جہاں مادنی وسائل ہیں بلوچستان کوئلہ سلفر کرومائٹ ہے چونہ ہے پتھر ہے اس کے علاوہ تیل کے زخائر ہے سونے تانبے کی بڑی تعداد بھی مادنیات ہیں یہ آپ ذرا جا کے چیک کریں آپ کو حیران ہو جائیں گے امریکہ ایک طرف دنیا کی بڑی طاقت اسے روکنا ہے معیشت میں اس پورے خطے کو پاکستان کو کالونی بنانا ہے امریکہ کی یہ سادہ الفاظ میں میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا نگران حکومت اس طرح لائے گی دیکھیں آپ اس کی ذرا انفرمیشن آر ایف ایل وی کی مدد صدارت ختم ہوگی تو قائم مقام صدر بنے گا صادق سنجرانی جو سینٹ کا چیئرمن یہ کہاں سے ہے بلوچستان کی ذلہ چاہی سے اس کے بعد اگلے مینے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بندیال اٹائر جب ہوگا کون چیف جسٹس بنے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بلوچستان کی ذلہ پشین سے ہے پھر جو موجودہ نگران وزیراعظم انوارو الحرق کاکڑ یہ کہاں سے ہے بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے پاس کیا ہے تیس کھرب ڈالر کے ذخائر تمام صوبوں میں سب سے زیادہ پسماندگی اور تینوں بڑے عدے تینوں اپنے بندے تینوں کا تعلق بلوچستان سے تینوں عمران خان کے دشمن تینوں کمپنی کی یہاں نگرانی میں امریکہ کی کالونی بنانے پر تیار اسی لیے نے ایک لمبے عرصے سے ایسے لوگ لائے جن کی کوئی سیاسی تاریخ نہیں صرف پیچھے طاقتور لوگ بلوچستان میں یادتا ہے دیکھیں اسلامی جماعتیں وہاں یا قومیت اور صوبائی کے حساب سے اب انوار الحق صاحب کی اگر آپ تعلیم دیکھیں کہ انہوں نے پڑا کہاں سے ہے تو آپ سمجھیں کہ سارے کہ ان کے ذہن کہاں سے بنا پھر جو وائس آب بلوچستان کے حوالے سے بلوک کرتے تھے اس کو اب ذر اپنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے یہ قومی تفاقی رائے کی حکومت بنا کے سعودی عرب کو ریکوڈک بیچیں گے اور باقی جو تمام ذخائر ہیں وہ بھی اونے پونے دموں میں نکال کے اپنی سات نسلوں کا مال بنا جائے گی کیونکہ پاکستان میں بیچنے کے وہ کشرا نہیں سوائے بلوچستان میں اور وزیرستان والی سائیڈ بھی تو یہ جو پانچ ممالے کی لیکن جو پروکسی چل رہی ہے وہ بھی انہی مسائل کے لیے یہ بڑا خطرناک کھیلے اللہ پاکستان کو اسے محفوظ کرے یہ جو نگران لگیں آپ صرف دیکھیں یہ ہے اس کے بعد نیچے وزیرالہ کون آ رہا ہے پاکستان میں علی حسن زہری جو ہے وہ نواب شاہ میں تین ہزار اکر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے قبضہ مافیا اور اس کی بھی ایک موری ہسٹری پھر وزیر داخلہ شویب سڈل پروفیشنل ہے کام میں وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن میر مرتضیٰ کے قتل میں ملوث تھا پیپلز پارٹی نے اسے بقاعدہ ایک عہدے سے نوازا گیا تھا اب یہ لوگ حفیظ شیخ کو نہیں لگا رہے تو چیئرمن حبیب بینک سلطان علی علانہ کی بات کیا ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ سارے سہولت کارے کٹھے ہوں دوسرا ان کا بڑا منصوبہ جو نے مصر موڈل جیسے جنرل عبدالفتہ سیسی نے وہاں محمد مرسی جو مصر کا سب سے مشہور و مقبول رہنمات اسے عہدے سے اٹھایا پھر آپ کو یاد ہوگا تحریر اسکوائر جب سیاسی میدان پوری دنیا میں مشہور ہوا سیکڑوں کی تعداد میں اتجاج کرنے والے مصر کی فوج نے مار دی ہے وہاں پھر مرسی کے ساتھ وہ الگ کہانی ہے لیکن مصر کے ساتھ جو ہوا وہ ایک اس سے بھی بڑی الگ کہانی ہے مصر کے آج معاشی حالات آپ دیکھیں عبدالفتہ سیسی نے قیمتی وسائل سارے بیچ دی اور تباہ و برباد کر دی ایک نیا شہر بنانے کی کوشش کا رکھا اور جو وہاں اس نے تباہی کی پیسوں کی وہ ایک الگ کہانی ہے وہ بھی اب مصر میں فوج کے جو ادارے ہیں سارے کے سارے ٹھیکے ٹینڈر ان کو ملتے ہیں پراپٹی سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ اور براہ راست اس میں ریاست شامل ہے اب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے تک پہنچ چکے ہیں جنرل عبدالفتہ سیسی کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ کے جی جمہوریت کے ساتھ دشمنی کر کے جس طرح پاکستان میں یوکرین کو ہتھیار مہیا کی پہلے پرانا گولہ بھرود اب باقیدہ طور پر نیا اسلامگلی بان رہا ہے تو کھڑے وہ بھی کہاں ہیں جمہوریت کے ساتھ تو یہ لوگ کوشش کیا کہا رہے ہیں کہ یا تو بلوچستان موڈل یا مصر موڈل سامنے رکھ کے باقیدہ طور پر امریکہ کی کالونی اور چین کو روک لیں دیکھیں ابھی عمران خان کہتا ہے میری جان خطرے میں میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ہاں سے رہے تھے مزاق اڑا جھکتے لگا رہے تھے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاؤں لیاقت علی خان نے بھی یہ کوشش کی تھی اس نے بھی کہا تھا میری جان کو خطرہ ہے اس طرح کے جو پالتو ہیں ہسنا شروع ہو گئے مزاق اڑاتے تھے وہ پھر آپ کے سامنے ظنفکارلی بھٹو بھی آخری دنوں میں جب اپنی خارجہ پالیسی پاکستان پر سنجیدہ کارا تھا اسلامی بینک اسلامی ورلڈ بھو اس نے کتاب بھی لکھی آئے فالبی نے یہ لوگ ہسنا شروع ہو گئے بینظیر بھٹو امریکہ ایک مشرف کی ڈیل کے بعد معاملات سمجھ گئی تھی واپس آئی اس ڈیل سے پیچھے اٹھنے کی کوشش کی انہوں نے مار دیا بینظیر نے بھی کہا ہاتے وہ مجھے قتل کریں گے یہ لوگ ہسے بڑے شہزادہ صحافت ارشد شریف شہید بلوچستان کے مادنیات زخائر ان پر کھیل کو بے نگاب کرتا رہا اس نے بھی کہا میری جان خطرے میں ان لوگوں نے اس وقت اس کا بھی مظافرہ یہ امتی اللہ جان سارے بھگوڑا کہتے تھے اسے بغیرد اب کہکڑا وان سے لے کر بلوچستان کے سونے کی کانوں کے ٹھیک ٹھیکوں سے لے کے چین کے مفادات تک امریکہ کی کالونی نہ بننے پر اڈے نہ دینے پر وہاں پر چھاؤنیاں نہ بنانے کے لیے عمران خان نے انکار کیا وہ کہہ رہا ہے بار بار میری جان کو خطرہ ہے ہم بھی کہتے رہے یہ ابھی بھی پالتو لوگ ہنس رہے ہیں لیکن آخری ہنسی کسی ہوگی انشاءاللہ وقت بتائے گا اس پہ بعد ہمیں کرکڑ بورڈ میں بھی کرنا چاہتا تھوڑا میں اس پہ بڑا میرہ میٹر گھوما ہوئے انسان کی عظمت دیکھیں بڑائی پہنچتی ہے ایک لیول تک جب نیچے گرتی ہے پستیوں کو چھوتی ہے تو اس آسمان سے پاتال بلکہ سمندر کی گہرائیوں تک جا پہنچتی ہے خان کی بہتر سالہ زندگی اور پاکستان کی چھہتر سالہ زندگی میں ایک موقع ایسا آیا جب نممکن کو ممکن بنایا گیا ایک تاریخی جیت تھی جس کی آج بھی بات کرتے ہیں ہماری عمر کا نوجوان جھوم اٹھتا ہے بانوے کا ورلڈ کپ یہ ایک ورلڈ کپ نہیں تھا اس کی وجہ سے شوکت خانم بنا لاکھوں پاکستانی کی انسر سے صدیاب ہوئے لاکھوں گھروں میں خوشیاں آئیں اس جیت سے پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا یہ کوئی ون ڈے نہیں تھا ایک دن کا کھیل نہیں تھا اس میں لیجنڈ بنے تھے برطانیہ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کوشش کی جیتے نہیں سر کا ٹائٹل ملا ہندوستان میں ان کے مجسمے بنا کے پوجہ شروع ہوئی کوئی ورلڈ کپ کی تقریب شروع ہو ان کے نام سے شروع ہوتی ہے نام پہ ختم ہوتے جن جتایا عمران خان نے اس کھیل کو جو چوبیس کروڑ لوگوں کا عشق تھا انہوں نے اس میں سے بھی عمران خان کو نکالا میں آپ کو اس پہ چیلنج کر کے آتا ہوں کرکر کے میدان آپ کو ویران نظر آئیں گے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو نہیں تین نسلوں کو متاثر کی ہے یہ ورلڈ کپ پاکستان کا تھا ہر میدان ہر جنگ ہر لڑائی میں پاکستان کا علامتی سمبل تھا لانے والا شخص عمران خان یہ لوگ تو مزاق کرتے تھے خان کو کہاں کہاں سے نکالو گے میڈیا سے نکالو انہوں نے نکال دیا سرکاری تقریب سے نکالو انہوں نے تصویریں ہٹا دی خان کے نام کی تمام نشانیاں انہوں نے تحریک انصاف انہوں نے کہاں بھی ہم خان کو مائنس کریں گے اور وہ مزاق پہ کہتے ہیں احمد ہے تو کرکٹ میں سے نکال کے دکھانا انہوں نے وہ بھی کر دیا کیمپین جو ورلڈ کپ کی چلائی خان کا اس میں دکھر ہی نہیں تصویر ہی نہیں کس کی تصویر ان کی اگلی کوشش اٹھا کیا شوکت خانم کی سرکاری دیو زمین پر کوئی جھوٹی واردات ڈال کے کیونکہ کینسر کے مریض اللہ بچار تھا وسیلہ شوکت خانم کا بیٹا یہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پیسہ بھیجنا بند کریں نملج یونیورسٹی ہے ادارے ہیں اسی طرح کسی ملک کے بھاگے ہوئے کسی آمر کے نام پر رکھ دیں پوری دنیا میں اس وقت آج ہندوستان کا یومِ ازادی اور وہ مزاق اڑا رہے ہیں ہمارا وہ پوچھ رہے ہیں وہی تمہارا بھٹو لیگ سپینر تھا یا آف سپینر تھا زلفکار علی بھٹو کیا جواب دے گئی زکاہ شرف صاحب مہربانی اور کہ اپنے ابا جان کی بھی کچھ تصویریں ڈال دیتے شاید اس سے زیادہ اچھا وہ تھا اسے نجم سیٹی ہوتا میں سوچتا تھا وہ ضرور نواز شریف اور میاں شریف صاحب کی لگاتا تصویر ان کے باس میں ہوئی ملون کرکٹ گرانڈ میں جا کے لگا کے ویڈیو بنا کے لگائیں ہندوستان والے پر موڈی کی لگائیں کپل دیو کو چھوڑیں خان کو چھوڑیں یہ بیس ہو یقین کریں شمالی کوریا آپ دیکھیں ان کی نسلوں کو بتایا جاتا ہے بہت بڑی بڑی سکرینوں پر ورلڈ دکھاتے ہیں بالکل خدا کی قسم وہی ماردان کہ جی ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں اب شمالی کوریا میں آپ کسی بندے سے پوچھے ورلڈ کپ کا چیمپئن کون ہے کیونکہ انہوں نے دیکھی بڑی بڑی سکرینوں میں ان کا کم جان ین جو ڈکٹیٹر ہے وہ کھیل ہے اس ورلڈ کپ مطلب اس جہلانہ فیصلوں میں ہم کیا آپ علی نسلوں کو بتائیں آگے کہ ورلڈ کپ پرویز مشہارہ سب جیت کے لائے کون لائے سندھ سے حاکم علی زرداری صاحب فاسٹ والر تھے یا پنجاب سے ایک کسان کا بیٹا میاں شریف آلاؤنڈر کھیلا کس کا بتائیں آنے والی نسلوں کو یہ نوجوان نسل کو خان کے بعد اگر پاکستانی کوئی چیز مشہور تھی جو لوگ دیتے تھے وہ کرکٹ تھی اب علیہ کی میرے بانے سے وہ کھیل بھی چھوڑ دیں گے وہ بھی نکال لی ہے انہوں نے مطلب ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی اس کی خان کی تصویریں کرکٹ کے میدانوں سے لے کے لوگوں کی گھروں تک بلکہ اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے بڑے بڑے لوگ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے گھروں میں جا کے تلاشی لیں انہیں پرانی ڈائریوں میں سے خان کی تصویر نکلے گی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں مریم نواز صاحب ہے خود عاشق تھی خان کی جنرل زیاء اللہ کی بہت بڑی خواہش تھی ان کے ساتھ عمران خان کو بار وقت داماد بنانے کی یہ مشارب بنانا چاہتا تھا نواز صاحب خود اور مریم نواز کہتی تھی ہر بچے کو کہ یہ اس میں عمران خان نظر آتا ہے اب پاکستان کی قوم کیا جو یہ نفسیات ہیں وہ اتنی پھیلتی ہے میں دیکھ رہے ہیں انسار عباسی صاحب داروں کے خلاف عمران خان نے نفرت بھر دی منافقت کا ایک لیول جگہ ہے نفرت کی ناصل میں کوئی جیب نہیں ہے جس طرح نفرت بھر لیں یا گھول کے چینی کی طرح پانی میں پلا یہ جذبہ ہے جو ظلم ہونے کے بعد نچلے درجے سے سب سے اٹھتا ہے یہ پوچھیں انسار عباسی صاحب کو لاہور بھیجے چودہ سالہ اس ارسلان کے گھر پانچ بہنوں سے پانچ منٹ بات کرے اکل ہوتا چودہ سالہ بھائی کیا ہوتا رہا اس کے ساتھ کس طرح اس کا باپ اس دنیا سے گیا زلشاہ کے والدہ سے اس کی ملاقات کرنا ہے عثمان ڈار کی والدہ کو اس کے بھیجے انسار عباسی کو بیٹھ کے اس سے سنے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ شہریار افریدی سے پوچھے بیٹھ کے اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ جنازے کیا ہوا ہے وہ نوے سال کے بزرگوں کا پوچھے ان خواتین کا پوچھے اس پولیس والے سے پوچھے جو پینٹ اتار کے ان معصوم بچیوں کو دکھا رہا تھا نہیں سمجھ آتی پھر بنگلہ دیش چلا جائے بزرستان چلا جائے خیبر پختون کا چلا جائے سمجھ آ جائے گی انہیں انہیں یا تو اپنے وجود سے نفرت ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا گیا دیا یہ نفرت پیدا نہیں ہوتی جہاں محبت کی حد ختم ہوتی یہ وہاں سے نفرت پر شروع ہوتی اور محبت کی حد میں آپ کو بتاؤں وہ دیکھیں عمر ازیر وہ ابھی جو شہید ہوا انہوں میں اس کا بھائی تارک کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں صاحب اقتدار لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عمران خان کو رہا کرو میں اپنے بھائی کا خون معاف کرتا ہوں انسار عباسی اور جیسے تمام لوگ جو حکومت میں آپ کو بتا ہے یہ بات سمجھ نہیں سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے پنجاب مولیس کہتی ہے ہمیں کہتے ہیں عوام کو اتنا ذلیل کرو اتنا دباؤ کہ اندر سے احتجاج کی خواہش و حسرتیں نکل جائیں سوچیں ذرا ہر پاکستانی کا کوئی دوست رشتہ دار محلے دار جاننے والا پڑھنے والا ساتھ اس وقت تشدد کا سامنا کر چکے تو نفرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی جس طرح کہ انہوں نے حالات بنائے اس وقت تو قیدعظم محمد علی جناب ہی ہوتے اللہ کا شکر ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے الحمدللہ علامہ اقبال پہلے چلے گے لیاقت علی خان موجود نہیں ورنہ یہاں پہ یقین کریں ان کے گھروں میں چھاپے اسی طرح ہی مارتے لوٹ مار کرتے ان کے بچوں کو یرغمال بناتے ان کے اوپر کیسز کی ہوتے آپ حسنہ مجھو پتا ہے کچھ لوگے فاطمہ جناب کی دیکھ لیں جا کیا کہانی کیا انہوں نے کیا تھا اور بلوچستان اور سندھ کے لوگ کہہ رہے پنجاب پہ کیوں ظلم میں اتنائی صافہ ایک تو دیکھیں پنجاب کا ہر بندہ تقریبا دوسرا اوورسیز میں پنجاب سے وہ بدلہ دوسرا لے رہے دوسرا اکثریت جو ہے وہ اداروں میں لگی کہتے اتنا ڈرا دیں اتنا ڈرا دیں کہ یہ بولنے کی سوچیں بھی نہ وہ کے پی میں عاطف خان منسٹر جو ہے اس کا بیٹا پندرہ سال کا وہ پشاور ائرپورٹ پہ چار گھنٹے رو کے تفتیش وہ ارسلان بچہ چودہ سال کا کسی اتجاج میں نے گیا اس کا تحریک انساف سے لینا ہی نہیں تھا وہ اسکری ٹاور وہ قدمے میں نامزد پورا خاندان تباہ کر دیا میں آپ کو بتاتا رہے یہ لوگ حکومت چھوڑیں گے تو بھاگ جائیں گے وہی ہو رہا پی ڈی ایم کے سیاستدان سارے بھاگ رہے ہیں وہ پوری لسٹ انشاءاللہ کمپائل کر رہے ہیں کون 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 کتنی ان کی پروپٹیز کون کون بھاگ رہے ہیں دنیا میں یہ سارے کسارے بھاگ جائیں گے دس پندلہ دن میں جو زیادہ رہے گئے وہ بھی نکل جائیں گے عمران خان کی محنت کر رہے ہیں عمران خان نکل جائیں یہاں سے اور کمپنی تو مان رہی ہے جسٹس رکٹائیڈ مقبول باکر جو لگائے ہیں پنجاب میں ابھی آپ دیکھ لیں وہ سندھ میں زمینے لوٹ کر آتا تھا اب یہ مریم کی زمانت بھی جلد کینسل کرانے لگی ہیں اسی لئے مریم نواز کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اسحاق ڈار دوبارہ وزیر خزانہ آئے باؤ جی نے بھی شرط لگائی چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے تین سو پانچ ڈالر پانچ ڈالر پانچ ڈالر پہ مزید بڑھ گیا لیکن خیر ہے اسحاق ڈار کے حوالے کریں لیکن وہ عبیبین کے چیر میں میں نے آپ کو بتایا بڑا مضبوط ہے اسحاق ڈال کوکنوں نے نہ لیا وزیر خزانہ تو نواز شریف کے چپٹر مکمل ختم ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس راستہ نہیں ہے شہباز شریف ہر صورت میں چاہتا ہے مریم نواز کی زمانتے کے انسل وہ یہ راستے سے ہٹے اس کے راستے کا سب سے بڑی رکاوٹ مریم نواز اور زرداری ابھی فیلال چپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے ان کے لیے یہ تین مہینے جو نگران بظائر بنی ہیں نوے دن وہ سمجھ رہا ہے نوے دن چھوٹی پہ خان جانے اور یہ جانے اور خان اپنا ڈٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں سوال ہی نہیں پیدا پیچھے اٹھو کسی چیز سے بھی کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے یہ آگے سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کب ادھر سے مائنس ادھر سے مائنس اب وہ ضربیں ہوتی ایک دن کوفہ کے لوگوں کو جاگ آئی تھی ابھی آپ نے دیکھا تھا دو دن کیا ہوا کیسا انہوں نے دنیا میں دکھایا اپنا اور نظر آیا لوگوں کو زندہ لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا اس میں بھی بہتری ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تا کے لئے جہاز ہیں اللہ حافظ